لوگ جو بات جو ہمارا رائے ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں تو حق ہے نا لیکن ہم بہت سی چیزوں میں نہیں بول سکتے ہمیں پتا ہے بولیں گے تو جو مخالف ہے وہ اس کو ابھی دیکھو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کی تھی میرے خلاف ایک شیعہ چینل سے ایک کلپ چل رہا ہے اور اتنی مغلظات اور کلپ کا نام یہ رکھا کہ مفتی تارک مسعود نے یہ الزام لگایا کہ حضرت حسین نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کی آئے اللہ کی پناہ کہ میں ایک نواسہ رسول پہ اتنا بڑا بہتان اور الزام لگاؤں کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ میری طرف کس بات کی نسبت کر دی میں نے جو بیان کیا تھا وہ بیان یہ تھا وہ میں نے پھر کلپ سنا بھی میں نے بیان یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی طرف نکلے بہت سے صحابہ نے آپ کو اس عمل سے روکا اور بعض حضرات نے آپ کا ساتھ دیا تو ہمارے لئے حضرت حسین بھی قابل احترام اور وہ جمہور صحابہ جو آپ کو منع کر رہے تھے وہ بھی قاب قابل احترام تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں یہ بات لکھی ہے کہ جمہور صحابہ کا موقف ان کی رائے کے مطابق کیا تھا بولو بھائی صحیح تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسین مازاللہ غلط اجتہادی چیز میں تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا بھئی اختلاف رائے تو یہ تو ہمیشہ سے صحابہ میں بھی ہوتا آیا ہے آج بھی امت میں ہو رہا ہے تو اختلاف رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کس کا موقف درست تھا جمہور صحابہ کا اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دو نواسے حضرت حسن حسین اس میں حضرت حسن کا موقف حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہوں نے انتقام بالا راستہ اختیار نہیں کیا حالانکہ حضرت حسن کی رائے میں ہماری رائے میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو ہماری رائے میں حضرت حسن خلافت کے زیادہ حق دار تھے لیکن حضرت حسن نے دیکھا کہ بھئی امت میں کیا ہوگی لڑائی ہوگی تو حضرت حسن فرمایا کوئی بات نہیں تو حضرت حسن کا کردار بھی درست تھا بلکل وہ جس کو صحیح سمجھتے تھے انہوں نے اس پر گردن کٹا دی اپنی جان دے دی جمہور صحابہ کا موقف بھی کیا تھا درست تھا ابن تیمیہ کی رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ اسواب اور زیادہ بہتر کس کی رائے تھی جمہور صحابہ کی رائے تھی کیوں اور وہ بھی حضرت حسن سے محبت میں کہا ہے انہوں نے کہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسن جمہور صحابہ کی رائے کو فالو کرتے تو نوازہ رسول کی زندگی بچ جاتی تو یہ محبت میں کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ یہ نفرت میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو اگر ہی کوئی یہ کہتا ہے نہیں حضرت حسن کا موقف صحیح تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کسی قیمت پر ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مجھ پر یہ الزام لگائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسن نے امت کو دو عصوں میں تو بھائی زیادہ اہلِ بیعث سے ہمیں عشق کی حد تک محبت ہے ہم اہلِ بیعث سے محبت کو ایمان کا جو سمجھتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے بس جو آپ کہہ رہے ہیں ہر آدمی کو گن پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں تو میں نے وہ کہا ہے ابھی اس طرح کے جو میرے اس طرح کے جو چینل جو ادھر اس کی ادھر لے کے غلط بیانی کرتے ہیں ان چینلوں کے انشاءاللہ ہم نے گردنیں ناپ لی ہیں ان کو ہم سیدھا کریں گے باقی رہا شیعہ سنی کا مسئلہ تو میں اس میں لڑائی کا قائل نہیں ہوں میں نے کبھی ممبر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں یا فلانے ایسے ہوتے ہیں میں نے یہاں تک اتنا براؤٹ مائنڈڈ بنا ہوں میں اس معاملے میں کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو پھڑے بازیاں ہوئی ہیں جو شیعہ سنی قتل لو ایک دوسرے کو جو کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں وہی ماضی دوبارہ آئے تو اس لیے بھائی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے فرقہ واریت کو فروغ دو اگر آپ کو رائے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جو آپ کی گردن سر سے جدا ہوئی ہے ہم حضرت حسین کو اگر عماء بن تیمیہ کی رائے میں خطا ہوئی بھی ہے تو یہ اجتہادی خطا ہے جس پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عجر ملتا ہے اور ہم میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے بھائی ایک ابن تیمیہ کا میں نے قول نقل کیا ہے باقی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ صحیح دے ہوئی تھا ہم تک کہتا ہے یار جو جس نے کیا وہ اپنے لحاظ سے اخلاص پر جو حضرت حسین کو روک رہے تھے وہ بھی اخلاص کی بیس پر اور حضرت حسین جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی اخلاص کی بیس پر انہوں نے سمجھا کہ اس ظالم کے سامنے میں ڈٹوں گا اور گردر اڑوا دوں گا اپنی مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ بھی ٹھیک تھا حضرت حسین کا معاملہ اور جو صحابہ آپ کو روک رہے تھے وہ بھی کس بیس پر اخلاص کی بنیاد پر روک رہے تھے حضرت حسین نے جو حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بھی کس بیس پر اخلاص کی بیس پر کیا ہے تو اس لیے پروپیگنڈا یوٹیوب پر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ اب شیعوں نے جو سب شیعہ نے نہیں مخصوص چینل ہوتے ہیں جب انہوں نے میرے خلاف کے لیے بنایا اور اس طرح کی فضول گالیاں والیاں تو ظاہر ہے جواب میں سنیوں نے بھی کیا شروع کر دی گالیاں تو مجھے ڈر یہ ہوا کہ یہ مسئلہ شیعہ سننی دوبارہ کھڑا نہ ہو جائے تو دونوں طرح کے جو بھی مذہبی جو بھی لوگ ہیں چاہے ان کے ہوں یا ہمارے ہوں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی چینل جو اس قسم کی چیزیں معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہے ان چینلوں کو ابھی سے کچلنے کی کوشش کریں آپ کہہ سکتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسے ٹاپک چھیڑو ہی نہیں بھئی دیکھو ایسے ٹاپک چھیڑنا جس سے فرقواری اور اختلاف کو ہوا ہو یہ تو غلط ہے لیکن آپ کوئی بھی کچھ بھی چھیڑ دے اس کو ایسا ٹاپک بنا کے پیش کر دیں تو یہ پھر چھیڑنے والے کی غلطی نہیں ہے یہ اس بنانے والے کی غلطی ہے کوئی بھی تاریخی بات کی جائے ایک دم اس کو غلط رنگ دے کے کوئی بھی کلپ بنا دے تو میں نے نہ اس میں کسی کی توہین کی نہ اہلہ بیعت کی کچھ بھی نہیں بنا کے آپ نے اس کو ایک ملغوبہ بنا کے ایک دم ایک طوفانِ بدتمیزی کھڑا کر دیا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم نے فرقواری چھیڑی ہے آپ ہمارے ہر کلپ کو کس پہ لے کے جا رہے ہو فرقواری اس کو اہلِ بیعت کی دشمنی قرار دے دیا بلا وجہ تو ہم حضرت حسین اور حضرت حسن کو جنت کا سردار سمجھتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات اور یہ کسی کے کہنے سے نہیں یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں ممکن ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے چونکہ ان کو بتا دیا اب یہ مان گئے ہم پہلے سے سمجھتے ہیں صحیح حدیث ہے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پہلے سے تب ہی تو ہم کہتے ہیں محرنم حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے شہادت مبارک چیز ہوتی ہے ہم تو شہادت مان رہے ہیں اگر ہم ان کو ماز اللہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تو ہم انس کے عمل کو شہادت مانتے جو باغی ہوتا ہے نا باغی اس کا تو جنازہ نہیں پڑھایا جاتا اس کو شہید تھوڑی مانا جاتا ہے جبکہ ہم حضرت حسین کو کیا سمجھتے ہیں شہید سمجھتے ہیں تو ہم ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں تو وہ جو لوگ اس طرح کی نیگیٹیف کلپ بناتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ کلپ پھر نیگیٹیف چیز وائرل بہت ہوتی ہے تو میں ایک کلپ سے میری جاننے چھوڑتی دوسرا مارگیڈ میں آ جاتا ہے اور وہ وائرل ہو رہے ہیں تو پھر لوگ فون ہوئے حضرت اس کا جواب تو اس قسم کی نیگیٹیف چیزیں جو چل رہی ہیں یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کیا کریں اس پر اچھا جو دونوں طرف جو نیگیٹیف کمنٹس ہوتے ہیں وہ تو آ رہے ہوتے ہیں جو معتدل لوگ ہیں وہ کمنٹس کرتے نہیں ایسے موقع پر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں بھائی مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے اس میں کہاں توہین ہو رہی ہے اس میں کہاں یہ کہ وہ ان کو شہید بھی مان رہے ہیں تو اس قسم کی کمنٹس جب جاتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بہرحال فائدہ جو بے وقوف ہیں جس نے مخالفت کی ٹھانی اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن سمجھدار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے